اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلہ فیہل قرآن صدق اللہ علی لزیم صدق رسولہ النبی الكریم ونحن والا ذلك لمن الشاہدین والشاکری فالحمدللہ رب العالمین حضرات اللہ رب العزت پروردگار عالم کا لاک لاک احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمامی لوگوں کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور یہ رمضان بہت متبرک اور بابرکت مہینہ ہے اس لئے بابرکت مہینہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مبارک مہینے میں اپنے پیارے قرآن لا رائب کتاب قرآن عصم کا نزول فرمایا اس لئے قرآن ہی کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت بہت بڑی ہے اور بہت بڑی فضیلت والی مہینہ یہ ہے ہر سخص کو چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پا کر کے اس مہینے کی عزت کرے اس مہینے کا احترام کرے اس مہینے میں روزہ رکھے نفل پڑھے تراویہ پڑھے نیک کام میں لگا رہے ہیں اس لئے بہت بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں ہر انشان کو صبر اور سکور اور بھلائی اچھائی میں گزارنا چاہیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا نام صبر بھی رکھا ہے صبر سے کام لینا چاہیے تاکہ آپ جو ہے آپ کے روزے میں کوئی کمی نہ آئے کوئی کتا ہی نہ آئے اللہ رب العزت آپ کے روزہ کو قبول فرمائے رمضان مبارک کی تعصیم اور احترام کرنا ہر سخص پر ضروری ہے حدیث پاک میں ہے جب رمضان مبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ ازازل حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ حران بحشت کو زینت کا حکم دو اور ندا کرو کہ اہلِ آسمان اور اہلِ زمین خوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان نل مبارک کا مہینہ ہے جو سخص اس کی تعظیم کرے گا جو سخص اس کی عزت کرے گا جو سخص اس کی حرمت کرے گا پروردگاری عالم اس کی تعظیم اور اس کی عزت کرنے کی صدقے سے رب تبارک و تعالیٰ اس کے سارے خطاوں کو معفتہ فرما دے گا اور شیطانوں کو قید کر دو تاکہ روزہ دار گناہ کرنے سے محفوظ ہو جایا کریں محفوظ رہیں رمضان مبارک کی تعظیم کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیے جنت کی عبدی نعمتیں بھی حاصل کیجئے ہرگز ہرگز رمضان مبارک کی بے حرمتی نہ ہونے پائے بساقات نمازی اور روزہ دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر قہار کو اُبھار کر غزب جببار کا شکارے عذاب نار میں گریفتار ہو جاتے ہیں حضرات آپ ایسا مت کیجئے اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے کہ آپ خدا 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 قہار کے غزب کے شکار ہو جائیں عزیزانی زیوکار آپ اس مہینے کا عدب احترام کیجئے اور جو روزہ رکھنے کی بہوجود تاش جوا شطران جوے گریفتار رہتے ہیں حرام کاموں میں دن راگ لگے رہتے ہیں ایسا لوگوں کے جو ہی بھی سزاوں کو آپ سمات فرمائیے کہ روزہ رکھ کر کے روزہ کے مہینے میں جو لوگ جو ہے تاش کھیلتے ہیں جوا کھیلتے ہیں ایسا وہ عشرت کرتے ہیں تو ان کے بھی انجام کو آپ سمات فرمائیے کہ جو رمضان مبارک کا احترام نہیں سمجھتا ہے رمضان کی فضیلت کو نہیں سمجھتا ہے رمضان کی قدر کو نہیں سمجھتا ہے تو ایسا ایک شخص کے عذاب کے لیے بھی آپ سننے کے لیے تیار رہیں سوچئے کہ جو رمضان کا احترام نہ کرے جو رمضان کی عزت نہ کرے اس کی صدای کیا ہے عزیزانی زیوقات ایک بار مولائی کائنات حضرت سیدنا علی مرتجہ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ زیارتی قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عز کرتے ہیں یا اللہ اس میت کے حالات کو مجھ پر منکشی فرما دے اس میت کے حالات کو اس قبر والے کی راست تم اس پر ظاہر فرما دے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ التجا کرتے ہیں آپ کی دعا سنی جاتی ہے پروردگارِ عالم آپ کی دعا کو فورا قبول فرما لیتا ہے آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اس مردے کے درمیان جتنے پردہ حائل تھے تمام اٹھا دیے جاتی ہیں اب ایک حیبتناک منظر آپ کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں ہار آگ مجھے جڑا رہی ہے یا علی میرے حال زار پر رحم فرمائیے اور پروردگار سے مجھے مجھ بے قس کی اسے پاریس فرما کر مجھے اس حولناک عذاب سے نجات دلا دیجی عزیزانی ملت اسلامیہ قبر کہ دہشتناک منظر اور مردہ کی چیخوں پکار دردناک فریاد نے مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے قرار کر دیا آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہائیت یہ عزیزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لئے درخواست پیش کی غیب سے آواز آئی آئی علی آپ اس کی شفارس نہ فرمائیے کیونکہ روزے رکھنے کی باوجود یہ بدنصیب شخص رمضہ المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا اور رمضہ المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا دن کو روزے تو رکھتا تھا پھر بھی راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا مولا کائنات مولا علی کرماللہ عزیزی روزہ کمی کریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر کے رو رو کر کے عز کرنے لگے یا اللہ ززر میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے میرے مولا میرے پربردگار عالم تو مجھے اس کے آگے رسولانہ فرما اس کی بے بسی پر رہے فرما دے اور اس بیچاری کو بخش دے حضرت علی کرماللہ العزور و عز کریم رو رو کر کی مناجامت کر رہی تھے آخر کار اللہ کو رحم آہی گیا اس کی رحمت کا دریائے موزن ہوا اور ندا آئی آئے علی کرماللہ العزور کریم ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سباب میں نے تمہاری دعاوں کے صدقے سے میں نے تمہاری زبان کی لاج رکھی ہے تمہاری دعاوں کے صدقے سے میں اس گنے گار بندے کی بخشش عطا فرما دیتا ہوں چنانچہ اس مردے پر تھی عذاب اٹھا لیا گیا کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگری میری بنائی ہے حضرات تو یہ روزہ نہ رکھنے والوں کی وعیدہ ہیں روزہ کے دن میں احترام نہ کرنے والے کی سزائیں ہیں کہ روزہ رکھ کر کے جو رات میں گناہ کرتے ہیں کالی کوٹری میں گناہ کرتے ہیں اس کے سبب سے اس کی قبرستان میں عذاب بھڑک رہی تھی سزائیں ہو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ذات انہوں نے اس قبر کے حالات کو ملازہ فرمایا فرمانے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگام اس کے لئے دعا کی اللہ رب العزت نے حضرت علی کے صدقے سے اس مردے کی عذاب کو اٹھا کر کے اس کو گناہوں کو بخش دیکھ بخش کر کے بخشت فرما کر کے اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس کا مستحق بنا دیتا ہے حضرت آپ خوف کیجئے اپنے دل کے اندر خوف لائیے سمائیے آپ اپنے جسم کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ خوف سے کام جانا چاہیے گھبرا کر اس کی بارگاہ میں بے کسپناہ میں توبہ کرو جب اس کے قہر و غذاب کو جوش آتا ہے تو پھر نمازی اور روزہ دار بھی پکڑا جاتا ہے اس لرزہ خیز حکایہ سے درس عبرت حاصل کرو آہ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں ہمارے کئی نوجوان بھائی محلہ میں کرکٹ فربال و غیرہ کھیلتے رہتے ہیں شور مچاتے ہیں اور اس طرح بن نصیب لوگ خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں مگر دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے ہیں اس قسم کے کھیل ویسے ہی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں نیک لوگ تو ان کھیلوں اور جھمیلوں سے صدا دور ہی رہتے ہیں خود کھیلنا تو در کنار ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں بلکہ جب کبھی کسی اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھ حالہ حال ہوتا ہے تو اسے سنتے تک نہیں لہٰذا ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے اوہ خصوصاً رمضان مبارک کے بابرکت لمحات تو ہرگز ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنی چاہیے حضرات ایسے نادان لوگ بھی دیکھتے دیکھے جاتے ہیں جو اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر بھی پھر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا شاید وہیں رک جاتا ہے لہٰذا وہ لوگ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر کے حرام و ناجائز کاموں کا سہارہ لے کر وقت پاس کرتے ہیں یوں بدقسمتی سے رمضان شریف میں جو ہے جوہ تاش گانے بجانے وغیرہ میں باز لو کچھ زیادہ ہی ملووس نظر آتے ہیں یاد رکھئے تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں اس لئے آلہ حضرت نے جھوٹ موٹ تاش کھیلنے کو بھی حرام لکھا ہے حضرات رمضان مبارک کی یہ احترام ہے کہ رمضان مبارک میں کسی قسم کی جھوٹ مزاہیہ طور پر بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے آپ سوچتے ہیں ہم نے مزاک میں کہی دیا ہے ہم نے حصی میں کہی دی ہے لیکن وہ آپ اللہ کے نزدیک گناہ میں گریفتار ہو رہی ہیں گناہ میں آپ پکڑے جائیں گے ایسے لوگ جو ہے وہ حرام کام میں ملوث ہوتے ہیں وہ حرام کام ہی میں لکھا جائے گا اے جنت کے طلبگاروں رمضان مبارک کی ان مقدس لمحات کو اس طرح فضولیات و خلافات میں برباد ہونے سے بچاؤ زندگی مختصصی ہے اس کو غنیمت جانو تاش کی گڑیوں فلمی گانوں کے ذریعے وقت برباد کرنے کے بجائے ذکر و درود میں وقت گزاننے کی کوشش کرو جتنی بھوک پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوگی اتنا ہی سبر کرنے پر انشاءاللہ سواب بھی زیادہ ملے گا جیسا کی حضرت سیدنا ابراہیم بین آدھحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا فرمان علی شان ہے کہ دنیا میں جو نیک عمل جتنا گنا اور دشوار ہوگا کل قیامت کے روز نیکیوں کے پڑھنے میں وہ اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا اس سے صاف ظاہر ہوگا ہوا کہ ہمارے لئے روزہ رکھنا جتنا دشوار اور نفس بدکار کے لئے ناگوار ہوگا انشاءاللہ الغفار بروز محشر میزان عمل میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا حضرات تو چاہیے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے ہم اس کے احترام کریں ہم اس کی عزت کریں اس کی قدر کریں اس میں نماز روز نوافل زیادہ سے زیادہ وقت کو گزاریں اور اپنی وقت کو زائنہ کریں رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بڑا مہینہ ہے یہ مستوچئے کہ ہمارے ہیو پر روزہ فرض کیا گیا ہے ہمارے اوپر ہی قید لگائی گئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیے گئی تھی لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض تھا اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقبہ پرہزگاری اختیار کرو پہلے کے امتوں کو اوپر بھی روزہ تھی روزہ گنشتہ امتوں میں بھی تھا مگر اس کی صورت ہمارے روزے سے مختلط تھی مختلف رواز سے پتا چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہر ماہ کی تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھتے تھے حضرت سیدنا نو نجی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے حضرت سیدنا دعوت علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور دو دن نہ رکھتے تھے پہلے امتوں کو روزہ الگ تھا لیکن سب لوگ جو ہے غلط کاموں سے باز رہا کرتے تھے پہلے لوگوں کا روزہ دوسرا تھا ہم لوگوں کا روزہ دوسرا ہے کتنا امان میں پختہ تھے اور امان میں روزہ جو امان میں پختہ نہیں لاتا ہے روزہ دار کا امان پختہ ہونا چاہیے اور روزہ دار کا امان پختہ کتنا پختہ ہونا چاہیے آپ سمات فرمائیے روزہ دار کا امان کتنا پکا ہوتا ہے کتنا مضبوط ہوتا ہے وہی حقیقت میں روزہ ہوتا ہے عزیزانی ملت اسلام یا سخت گرمی ہے پیاس سے حلق سوکھ رہے ہیں ہوتھ خوشک ہو رہے ہیں مگر روزہ دار پانی جو ہے روزہ دار کے سامنے پانی موجود ہوتے ہوئے بھی روزہ دار پانی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے لذیذ نرم غزائیں اس کے سامنے حاضر ہیں لیکن روزہ دار جو ہے اس کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا ہے روزہ دار کے سامنے جو ہے اس کی حسین و جمیل بی بی اس کے سامنے موجود ہے لیکن وہ اپنے رب کی خوف کی وجہ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے اپنی پاک و حلال طیب و طاہر بی بی کی طرف نظر نہیں اٹھا رہا ہے آپ غور کیجئے روزہ جو ہے ایمان میں کتنی پختگی لاتا ہے عزیزانی ملت اسلام یا وہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے آپ اندازہ فرمائیے اس شخص کا خدا پر کتنا پختہ ایمان ہے کتنا زبردست یقین ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ وجہ جللہ سے اس کی تمام حرکتیں پوشیدان نہیں رہ سکتی ہے اس کا اللہ حضرتزل پر یہ یقین کامل ہے کہ روزہ کا عملی نتیجہ یہ ہے کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی بظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہے مگر روزہ کا تعلق باطن سے ہی اس کا حال اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اگر وہ چھپ کر خاپی بھی لے تب بھی لوگوں لوگ تو ہی سمجھتے رہیں گے کہ روزہ دار ہے اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عملی ایسی عبادت ہے یا تو بندہ جانتا ہے یا تو اس کا رب جانتا ہے یا تو اس کا رحمان جانتا ہے تیسرا کوئی شخص نہیں جانتا ہے اس لیے جو ہے روزہ جو ہے ایمان کو پختگی لاتا ہے ایمان کو مضبوط بناتا ہے عزیزانی ملت اسناویہ اس لیے اپنے روزے کو جو ہے آپ اچھے طریقے سے روزہ رکھیں تاکہ اس کے اندر جو ہے کوئی کمی نہ آئے اگر آپ مقروحات چیز استعمال کریں گے آپ کو روزے میں کمی آئے گی اگر آپ جھگڑا کر رہے ہیں آپ کو روزے میں آپ کے سواب میں کمی ہو جائے گی اگر آپ غیبت کرتے ہیں آپ کے سواب میں کمی ہو جائے گی آپ کسی کے لیے اگر برائی سوچتے ہیں آپ کے عمل میں آپ کے روزے میں جو ہے آپ کے سواب میں کمی ہو جائے گی اس لیے خدارہ اللہ کے واسطے جو ہے آپ اپنی دلوں سے یہ سب نکال دیجئے اس لیے رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے والے کا ٹھکانہ جنت الفیدو سوا کرتا ہے حضرات آپ خدروزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکمتہ فرمائیں آپ سوچیں بچوں کو کیسے روزہ رکھمائے جائے کب سے روزہ رکھا جائے حضرات بچوں کو بھی اپنے روزہ رکھنے کی عادت ڈلبانا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو بھی جلدی جلدی روزہ رکھنے کی عادت ڈلبائیں تاکہ جب وہ بالی ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے کے لیے دشواری نہ ہو چنانچہ فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ بچہ کی عمر دس سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے ماہر رمضان مبارک میں روزہ رکھوائے جائے اور اگر پوری طاقت ہونے کی باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں حضرات یہ بچے کیلئے آپ کے اوپر ضروری ہے اس کے شروع ہی سے اس کے اوپر آپ آپ عمال کروانے کی کوشش کریں تاکہ بالی ہونے تک اس کی عادت بن جائے کس طریقے سے ہمیں بچے کوئی عادت ڈالیں گے تو بالی ہونے ہونے تک وہ نماز کا پابند ہو جائے گا روزے کا پابند ہو جائے گا عزیز عالی مل نتیس نامیہ آپ ہمیشہ جو ہے اس بات کو دھیان دے اگر اپنا کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی اپنے اہل و ایال کو بھی اس کی تاکیت کرتے رہے اپنے پروسیوں کی تاکیت کرتے رہے حضرات یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں سے گزر رہا ہے اس کا عدب اس کا احترام ہمیشہ ہمیشہ ہم کو کرنی چاہیے آؤ دیکھا جائے اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کو کیا خصوصی انامتہ فرماتا ہے اس کے متعلق جو ہی انشاءاللہ العزیز پھر دوسرے ٹائم میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ناظرین اس چینل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے سنا پیش کرتے رہیں گے حضرت سیدنا ابو سعید خضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جسی سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا روزہ یہ فضلتیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ روزہ پا کر کے روزہ رکھا اور روزان کی مہینے میں اس کی حدود کو پہچانا کہ رمضان میں کس طریقے سے روجہ سے گناہ سے بچنا چاہیے کس طریقے سے رہنا چاہیے اگر اس کی حدود کو پہچانا جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے وہ بچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو گناہ سرجد ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت اس کا کفارہ وہ ادا فرما دے گا اور اس کی گناہ و کفارہ ما فرما دے گا ناظرین اس چینل کو آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اب آپ کے لئے آپ سے میں جو ہے رخصت ہونا چاہیتا ہوں انشاءاللہ دوسرے ٹائم میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی رحمت فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حلقہ شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رج شہیدے کربلہ کے واسطے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ assist دوسرے ورحمت اللہ وبرکاتہ